اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان بلال احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے ٹاپ نیوز ٹی وی پر اور میں لے کر آئے ہوں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے بارٹر لائن پر موجود ایک تین سو سال پرانی حویلی میں موجود خفیہ راستے جو یہاں سے امرت سر تک جاتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو آئیے میرے ساتھ سب سے پہلے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حویلی کو ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی 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 بارحال لیکن پھر بھی میں جس حد تک آگے جا سکوں گا میں ضرور آگے جاؤں گا تو آئیے میرے ساتھ مزید آگے جاؤں گا ناظرین کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو راستے آگے امرت سر کی طرف جا رہے ہیں اس میں ایک راستہ یہ ہے جو راستہ ابھی بند کر دیا گیا ہے اس کے اندر میں میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں آگے کیا ہے اور اس راستے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا موجود ہے ناظرین یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مکڑیاں موجود ہیں اور یہاں پر ساپ بھی ہو سکتے ہیں اس راستے کے اندر آگے جتنا میرے اندر پاسیبل ہو سکے گا میں آگے جانے کی کوشش کروں گا اور تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جس طرح ان راستوں کو بند کیا گیا ہے ڈیفینیٹلی یہ رسے بہت زیادہ خطرناک ہیں جن کو آگے جانا اور آگے جا کر دیکھنا شاید میرا خطرے سے کالی نہیں ہے لیکن پھر بھی جس حد تک میں کوشش کر سکتا ہوں میں آگے جاؤں گا اور ناظرین یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں سے آگے جانا پوسیبل نہیں ہے یہ آپ نے دیکھا ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی چند رسے موجود ہیں میری اس لیفٹ ہائٹ پہ یہ پانی کے لیے اس جگہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جگہوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور میں آگے دیکھتا ہوں کہ آگے اور کیا ہے ناظرین یہاں پہ چمگادری بہت زیادہ موجود ہیں جس کی وجہ سے خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فائنلی ناظرین میں آپ کو لے کر آگے ہوں حویلی کے اس مقام کے اوپر جس حویلی کے اندر خفیہ راستے یہاں سے بھارت کی طرف جا رہے ہیں یہ بارٹر لائن کے اوپر موجود ایک پرانی حویلی موجود ہے اس حویلی کی تاریخ کے بارے میں اور اس راستوں کے بارے میں جاننے کے نہیں ہے اس حویلی کے مقیم آج میرے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے میں ان کے ساتھ ملاقات کرلوں اس کے بعد اس حویلی کو مزید ایکسپلور کرنے کے نہیں ہے آگے بڑھوں گا تو میرے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ سندوتا اسلام علیکم سیف بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا اچھا سیف بھائی میں نے اس حویلی کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے اور مزید میں آگے جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس حویلی کی تاریخ کے بارے میں کچھ جان لوں تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اپنی بارے میں اور اس حویلی کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیے میرا نام سردار سیف اللہ سندو ہے جی سندو جاتھ ہماری کاسٹ ہے جبراہدری ہے الحمدللہ تو گاؤں پر دھانا سے میرا رہشی کر لے گا ابھی ہم لوگ کھڑیں ساہویلی کا نام ہے سردار جوالہ سنگھ سندو تو سوال پیدا ہوتا ہے جوالہ سنگھ سنگھ ساہویلی کا نام کیوں نہیں صحیح سردار جوالہ سنگھ سندو تھے جو ان سے ہمارے جو گریٹ سور فاظر ہیں جدر سے ہمارا فائملی اقریب پیڈگری یا شجرہ نصف سارڈ ہوتا ہے وہ سردار جوالہ سنگھ سندو کے حق تو ہم ان کی ایٹھ ٹرنیشن ہیں سردار جوالہ سنگھ سندو کی سردار جوالہ سنگھ سندو مہراجہ رنگیس سنگھ کی فوج کے جنہیں لکب دیا تھا لائن اوپ پنجاب ان کی فوج کے ملٹری کمانڈر تھے لائکہ جورنر جرنل ان کے ساتھ ایک دوسری رشتہ یہ بھی تھا کہ ان کی بی بی مہرانی جندہ تھی ان کی بیان کی شادی بھی ہمارے جوالہ سنگھ سندو 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 کی ایک سمین کے ساتھ اپس میں سانڈو سانڈو ہانگ سلوہ کی ان کا اکسوسی جو آپ کو پتہ ہے سپاہ سدار اور ملٹری کمانڈر بھی تھے اس حویلی کی جو بیلڈ اپ ہوئی ہے وہ سکسٹین سینچری کے اندر ہوئی ہے تین سو سال اس کی ایج کیا سکتے ہیں تین سو سال پر رانی ہے حویلی ہے اور یہ حویلی جو ہے یہ ڈسٹرک 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 ڈلہور کے جو بارڈر بیلڈ گوز پر جو باہن پر دہانا تین سو سڈیٹرک ڈسٹرک 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 ڈلہور کا ترول خلافہ ہوا کرتا تھا ان فورچنوٹلی فران لکی لی بلکل جب پارٹیشن ہویا تو ان بارڈر بیلڈ پر آگے اس سے پہلے بھی فور پارٹیشن یہ امرسر اور لاہور داس پچاسی پڑھنا تھا اور مشہور کیپٹل ہوا کرتا تھا صحیح یہ چیز اس حویلی کا جو رکبہ ہے وہ ایک اکڑ آٹھ کنال کے اوپر محیط ہے اور سو سے زائز اس کے کمرے تھے رہنے کے لئے تھے اور رویل کچن رویل باد جو شاہی حمام وہ اس کے ملک ساتھ تھے اس کے ساتھ پارکن کا نظام تھا گسٹروم تھے آنے جانے کے لئے جو بھی ایک ہوتی ہے فور میں اور اس کے ساتھ پارکن کا نظام تھا اور اس وقت ہم یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ جو رستے میں دیکھ رہا ہوں یہ رستے آگے کہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ حویلی کے نیچے نیچے بیسمنٹ ہے سرونگتا ہے کیونکہ اس ٹائم یہ ایک حویلی جس وقت ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ سردیوں کے اندر گرم اور گرمیوں کے اندر سر رہنے کے لئے اور میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہاں پہ تھنڈا کا احساس ہے ابھی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین باہر اس وقت کافی زیادہ گرمی موجود ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں باہر سے ایکسپلور کرتا ہوں پوری حویلی کو اور مزید بھی آگے جاؤں گا اور اس وقت جب میں نیچے تیکھانے میں پہنچا ہوں جو رتے آگے ابھی یہ بتائیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہنچ کے تو تھنڈا کا احساس ضرور ہوا لیکن باہر بہت زیادہ گرمی ہے تو بتائیے کہ مجھے سہ بھائی کے رستوں کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے ہیں یہ جو رویل پیلس ہوتے تھے نا یہ حویلیا فورٹ ان کے اندر وہ ایک بناتے تھے کمپلسری سرونگ اور بیس میں اس ٹرم کنڈیشن کے حوالے سے بناتے تھے سردیوں میں کے اندر کی گاب وقتہ سردی ہوتی ہے مقاسد کیا تھے سہ بھائی اس کے سرنگوں کے بنانے کی مقاسد اس کے سرنگوں کے بناتے تھے یہ کہ جو سردارنیاں باپردہ ہوگئے آپ نے بادل گاؤں میں جا سکیں سردارنیاں شوپنگ کر سکیں باپردہ ہوگئے اور اس کی فسپلی اور مین پرپس یہ تھا کہ سکیورٹی پرپس تو یہ رفتہ اگے جا کہاں بے رہا ہے اچھا یہ جی اگر سنتے آرہے ہیں ہسٹری کی بکس کے اندر ہیں جیسے چیف سو پنجاب بکس لکھی گئی ہیں اور جو آپ کے فیمس ریٹر ہیں جو سیمٹین اور سسنچری کی بکس لکھی ہیں یا کالم نگاروں نے جو کالم لکھی ہیں ان کا یہ تھا کہ جاتی تھی جو شالا مار گارڈن جو شالا مار باٹ والی سرنگین اس کے ساتھ لنک ہوتا تھا اس کے ساتھ گولڈن ٹیمپر صاحب جو گردوارا صاحب ہے امرت سر انڈیا پنجاب کے اندر وہاں جاتی تھی آج سے کچھ سال پہلے جوتا گار بن رہا تھا صحیح امرت سر جو گردوارا صاحب ہے ادر بھونگا سسٹم جو زمین دوز جو راستے ہیں بھونگا سسٹم کہتے ہیں جیس طرح ہمارے در مزار ہوتے ہیں اور پیروں کو یہاں جو خان گاؤں کے ہوتے ہیں ان کو جا کے وہ دیتے ہیں رہیشگاہ کے لئے رہنے کے لئے سب سے زیادہ جو بھونگا سسٹم تھے وہ روئیل اس فیملی کو پڑھانی ہے ایک 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 تھا اس کے اندر پارٹیشن تھی لیکن جو سردار راپ پڑھانا تھا مجھے سہب بھئی یہ بتائی گا کہ آپ ان رستوں کے اوپر کب گئے اور کہاں تک گئے اور تیسری بات کیا آپ نے وہاں پر کیا دیکھا اچھا جو میری یہ ہم نے دیکھے ہیں جی ابھی جو پانچ چھے کمرے سے آگے سے ہم نے خلپ کر دی اور جو میرے دادا جی اور والد صاحب اللہ ان کو صحیح دے جو والد صاحب وہ گئے تھے کیونکہ گاؤں کے آگے تک ہماری زمین ہے گرگی کے پاس اور پڑھانے جانے ہیں کتنے دور تک؟ دو ڈھائی کلومیٹر دور تک ٹائمنا اکسیجن کھلی وافر مقدار میں تو آگے جب وہ گئے تو کچھ آپ بھی گئے اور آپ کو پتا چلوں گا کہ کتنا آگے جا کے اکسیجن لیول بلکل کم ہو جاتا ہے جہاں پر سانس نہیں لیا جا سکتا ہے آج سے جب اٹموسفیر کھلا ہوتا اب آپ کو پتا ہے پوپولوشن اتنی بڑھ گئی اور پوپولوشن اتنی بڑھ گئی کہ کئی سے پانی کی مار ہے کئی سے روشنی کی کمی ہیں کئی سے سرنگیں بیٹھ گئی ہیں کام جانے کا اکسیجن لیٹل بٹ رسکی ہو گیا اسی ایسان نشانی کے طور پر جسے ہم نے چار پائنٹ کمرے پرزرو کی ہیں باک یہ آگے سے فیل کر دی جو والد صاحب روڈر جو ٹوور اس وزٹر آتے دو ڈو 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 ڈی ڈے ڈا گی نکل جاتے آگے چلے جاتے سہب بھئی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو لائٹ کا بلکل انتظام نہیں نیچے آنا بہت مشکل ہے اور مستلسل آگے جانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو یہاں پر یہ خوف کی بھی کافیت ہے کہیں نہ کہیں تو میں جانا جاتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر یہاں پر اسنا ٹائم گزرا ہے تو آپ کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا اور ایسا کوئی باتی ہے تو کائنڈلی ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے نہیں جی آپ نے انٹرسٹنگ قویشن کیا ہے ان کی جناب یہ درو دیوار سے ہمیں بہت خوصی محبت ہے کہہ سکتے ہیں بائی برت یہاں سے ہمارا بروٹ اب نشونمائی انہی دیواروں کے اندر انہی جو چاروں ترکی دیواروں ہی ہم نے کھیل گود کے بڑے ہیں بروٹ ابوٹ تو ہمیں ایک خوف کی کفیت نہیں ہوتی لیکن بہار سے آنے والا لیکن جو بار سے آتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ذینی کفیت ہوتی ہے وہ پھر دھر جاتے ہیں یا 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 گری ہوئی ہے یہ دیوارے جو ہیں یہ کسی خاص قسم کی آپ مجھے شاید بتا رہے تھے پہلے کہ چنائی اس کی جو ہے کیا آم سیمنٹ سے نہیں اس کا کیا اکمانلہ ہے اس سے جو آج کل اسی ترمی یود کر رہے ہیں وہ مٹ سیمنٹ اسے کہتے ہیں صحیح ایک سیمنٹ ہوتا ہے ایک مٹ سیمنٹ کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ نا جو ٹائپ کی چیزیں ان کا مکچر تھا اس کے اندر جو ہمارا جو شیشہ جیسے ہم گیتے ہیں اس کا مکس پیسا ہوا ڈیفرنٹ قسم کی دالیں پینٹس ہو چار روپا ہی بھولنے اللہ بان جسے ہم پنجابی میں گیتے ہیں اور چونہ یہ ڈیفرنٹ جو ٹائپ کی چیزیں ان کا مکچر بنا آنکہ اس سے یہ پرپیٹ کیا گیا یہ سب چیزیں آج کے دور میں تو استعمال نہیں ہوتی کیا یہی وجہ ہے کہ یہ دیواریں آج تک آپ بتا رہے ہیں تین سو سال سے متسلسل کھڑی ہیں اور بے شک یہ خستہ حال ضرور ہیں لیکن جہاں پہ کھڑی ہیں وہاں پہ ابھی بھی ان کی مضبوطی قائم ہے بلکل جی اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل چلتی ہیں چار کی دیواریں نو کی ہیں جو بہت لینڈ لوڈ ہو تیرہ کی بناتے ہیں ان کی جیسے آج کل چار کی دیواریں ان کی جو چار کا بسے مندر میں تو ان کی چار چار فیٹ کی دیوار بلکل ایسے اس کی جو مین بونڈری یہ جپے میں نہیں آتی ہے ایک جپی میں نہیں آتی یہ ساتھ ساتھ آٹھر فیٹ چوڑی ان کی دیواریں اس نے چوڑی دیواریں اس کی جو بنیاد ہے وہ تیس تیسوٹ نیچے ہے کہہ رہی ہے جسے ہم بنیاد کہتے ہیں یا نی کہتے ہیں پنجابی بلکل ایسے تو وہ یہ نی کے سر کے اوپر بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے یہ تو اس کی تیس کی سچوڑی بنیاد ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ چمگادرے موجود ہیں اور بلکل ابھی جب میں نیچے ان کو ایکسٹرول کر رہا ہوں تو بہت زیادہ چمگادرے دیکھنے کو مل رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہاں پہ ساپ یا دوسرے بھی سہریلی جانور موجود ہیں یہ آپ کہہ ستے ہیں کہ چمگادرے ہیں جو گیار بھرانی جگہ ہیں یا گیار آباد یہ جیسے کوئی ویسٹر یا ٹوریسٹ آتے ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں ہم نے نیچے دیکھنا ہے تو ہم آجاتے ہیں تارس ہوتے ہیں اگر یہ ہم ریگولیٹی یہ ویسٹر کے لئے کھول دیں تو چمگادرے نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہشراعات جو انسسٹ ہوتے ہیں آپ کیسٹ کے سامپ ہو گیا یا چمگادرے میں بھی ادھر نیچے ہو بھی کئیں ہمارتے بھی ہیں لیکن اتنا نہیں ہے جو کیسٹر یہ ابادی اللہ لاکھا ہے یہ اتنا نہیں ہے یہ اوپن کسی سائٹ پہ ہوئے لی یہاں سے بورڈر کتنا دور ہے یہ سر ہمارا بورڈر ہے جگز ہے کئی سے گاؤں کے بلکل پاس ہے کئی سے آتا کلومیٹر دور ہے کئی سے بلکل 100 یار امرت سر جو بتایا ہے آپ نے جو انڈیا کا علاقہ ہے وہ یہاں سے سورنگ جاری ہے تو یہ سورنگ کے راستے سے امرت سر ہم جاتے ہیں تو ہمیں کتنا ٹرول کرنا پڑے ہیں یہاں سے بتایا ہے امرت سر ہے جس تیرہ سے چودہ کلومیٹر اسمین کے جو نیر رسٹ ہمارا ہے نیر رسٹ ہمارا ہے وہ امرت سر ہے ہمارا اگر موسم ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا امرت سر کے ہوئے ہم دیکھتے ہیں بارہ سر پڑھنی ہے اور اگر ان رسٹوں کو بند نہ کیا جاتا تو میں امرت سر یہاں سے ضرور جانا چاہتا یہاں سے کیونکہ میں ان چیزوں کو کو ایکسپلور ہی کرنے کے نیرے ہیں سپیشلی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں اور کافی زیادہ مشکل حالات ہیں کہ اگر ہم یہاں سے جانے کی کوشش کریں ان رسٹوں کو کھولنے کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو آسان نہیں ہے یہ کرنا تو میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ جب اس وقت یہ دور میں رسٹیں استعمال ہوتے تو کیا یہ یہ مشکل نہیں رہا ہوگا ان کے نیے بھی نہیں نہیں اس ٹائم میں آپ کہا سکتے تھے جو خطو کتابت یا ڈاک کا نظام یا چسکیوٹی کے نظام وہ سرونگوں کے ذریعے اور گوڑوں خاتھیوں کے ذریعے جاتے تھے بگیوں کے اوپر جاتے تھے اس کی جو بزرگوں سے سنتے ہیں بیس پچیٹ چوڑی اور اونچی یہ سرونگ تھی جس کے اندر بغیدہ بگیاں کی اور گوڑے تو صاحبہ آپ نے کبھی اس حویلی کو کچھ رینوویٹ کرنے کی کوشش کی ہو یا آپ نے اس کی اصلی حالت میں ہی رہنے دیا اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں اچھا جی یہ آپ نے بڑا احسن اقدام اٹھانے کے لیے آپ نے یہ سوال کیا آپ کے بھی میڈیا کے توصل سے ہم یہ بھی حکومتے جو وقت ہے اور حکومتے پنجاب ان سے بھی ہم نے اعتماد ریکویسٹ کی ہے کہ اسے رسٹور کیا جائے کیونکہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنے ورثے سے پہچانے جاتے ہیں تو کامران لشاری صاحب ہیں ڈی جی وارڈ سیٹی ان کے دو تین در وزید ہوئے ہیں ارکیالوجی دپارٹمنٹ کی ہوئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی انٹرسٹیڈ ہے لیکن پھر لیکن جو گورنمنٹ کے پاس ہیں تو آپ کا گورنمنٹ کے لیے کیا میسیج ہے وہ میسیج آپ کنوے ضرور کیجئے ہیں یہ نا صرف پنجاب کا پورے پاکستان کا اور برے سگیر کا ایشیا کے ایک خواب ہے بلکل ایک بیلڈن ہے ایتنی بڑی آپ کو کہیں پہ بیلڈن نہیں ہوگی شاہی کلائی میں یہ ہے بلکل میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑی ہے یہ انٹیک پیس ہے ہماری جو آنے علی نسلیں ان کے لیے کھو گا کہ یہاں جو رہ کے گئے ہیں بلکل اس کے اوپر اپنا فانڈ ریز کریں اسے پر ریزر و ریسٹور کریں یہ ہےریٹیج ورثہ بلکل مجھے ایک چیز میں آپ سے جانا چاہتا ہوں سہبی یہ سامنے جو سرنگ ہے یہ بیسکل رسٹا جا رہا تھا بلکل یہ اور یہ لیف سائیڈ پہ یہ کیا ہے یہ روشن کے لیے اور وہ آف شاہر کا بھی آپ نے مجھے بتایا تھا پانی کا جو نیزام یہ نیچے یہ بیسکل یہ فاؤنٹین جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساتھ میں آسما ہی خواہ اس کا نام تھا پانی پورا سرکلیٹ ہوتا تھا جگہوں پہ تو یہ فاؤنٹین اس نے طلاب نمہا تھا جس کے اوپر فوارا لگا ہوا تھا اور یہ اس نے آب شاہر طرح کی سہبی آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو جدا تھا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ کتنی خاصتا حال اور کتنی پرانی جگہ ہے جہاں پہ اس کو ایکسپلور کرنا میرے نیے واقع ہی بہت مشکل تھا بہرحال ناظرین میں تک تک آکے جا سکتا اور چیزوں کو دکھا سکتا تا ہے میں نے وہ کر کے دکھایا ہے اسی طرح کی آپ مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کسی اگلی نئی ایسی ہی ویڈیو تک کے نہیں ہے اپنا بہت سارا قیاد رکھئے گا تب تک کے نہیں ہے اپنے میتبان بل عالمت کو اجازت دیجئے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی